دوسری جانب ہم آپ کو لاہور کی ایک ایسی خاتون سے ملواتے ہیں جو پہلے غریبوں کو قسطوں پر راشن فراہم کیا کرتی تھی لیکن اب رمضان المبارک میں انہوں نے فری راشن تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے بڑا ہی نیکی کا کام کریں سواب کماری ہیں یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی سٹور آنر شبانہ جمشید نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم شبانہ کیسی ہیں آپ والیکم والیکم صاحب میں ٹھیک ہوں آج شبانہ مجھے یہ بتائیں فائن لیونگ کے نام سے آپ کے سٹورز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے غریبوں کو آسان قسطوں پر راشن دیا جاتا ہے لیکن جب سے رمضان آیا ہے تو یہ راشن جو ہے مفت میں ملنے لگے ہیں تو کیا پلان ہے آپ کا یہ جو سکیم ہے یہ صرف رمضان تک ہے یہ اس کے بعد بھی جاری رہے گی بیسیکلی کیونکہ فائن لیونگ کام ہی غریب دہاریدار مزدور لوگوں کے لئے کرتی ہے لیکن انسٹالمنٹ پر راشن اس کو اس لئے دیا جا رہا ہے کہ ان کے لئے بائنگ پاور نہیں رہی اتنی انکم نہیں ہے جتنے کا سمار انہیں خریدنا ہوتا ہے تو فائن لیونگ کیا کرتا ہے ان کو آسان انسٹالمنٹ بنا رہتا ہے جس کے پر وہ راشن جو ہے نا وہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن نمزان میں زخیرہ اندوزوں نے اس قدر پرائزز ہائی کر دی ہیں مارکٹ میں چین ہی نہیں ہے مارکٹ میں آٹا نہیں ہے اب ہمیں بھی آویلیبل نہیں ہو سکا گا تو ہم آگے کیسے دیں گے آسانک ساتھ میں تو پھر ہم نے اس کا توڑ یہ سوچا ہے کہ آپ لوگ زخیرہ اندوزوں کی طرف جائیں اب فائن لیونگ جو ہے وہ فری راشن ان میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دے گی تاکہ ان لوگوں کو شرمائے جو کہ بیسیکلی اس معاشرے میں یزیدیت کا قدر جو ہے وہ پے کر رہے ہیں اور بالکل ان لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے تو فائن لیونگ نے پھر ایک سٹیپ لیتا ہوئے ان کو جو نا فری راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں شبانہ اس کا طریقے کار کیا ہے کوئی کیسے آپ سے فری راشن لے سکتا ہے طریقہ کا بڑا سیمپل ہے بیسیکلی اسٹرین فائن لیونگ کے ایک ہزار پلس کسٹمرز ہیں سارا ہی کسٹمر وہ ہے جو پاکستان یا لاہور کے سفیت پوش طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ لائنوں میں نہیں لگتا جا کے وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا ہے وہ محنت کرتا ہے مجدوری کرتا ہے ٹھیک اس کے پاس ہمارے پاس کیونکہ اس کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں میری دو آوٹلٹس ہیں ان لائوٹلٹس پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیسا کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس وہ کسٹمر آتا ہے جو صرف کلو آٹا لینے آتا ہے ہمارا کسٹمر وہ آتا ہے جو کہ جس کے پاس چینی کہیں پہ ویلیبل نہیں ہے وہ سستی چینی لینے آتا ہے تو ہمارا کرائیٹیریا یہی ہے کہ کسٹمر آ رہا ہوتا ہے ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور ہم ان کو جو نا ایک ہم نے لسٹ ڈیویلپ کر لی ہے ہم ان کو جو نا فری راشن ڈسٹیویشن میں جو نا شبانہ سوری تو انٹرپٹ آپ نے سستی چینی کا ذکر کر دیا یہ کتنی سستی ہے جو آپ کے پاس ہے بیسیکلی سستی چینی تو پچاسی ہی ہے اور وہ بھی بڑی مشکلات کے بعد میں نے جو نا وہ لی ہے تقریباً دس دن سے ہمارے پس چینی نہیں تھی کسٹمر ہمارا غریب اتنا پریشان تھا آپ دیکھیں رمضان چل رہا ہے لوگوں نے افتاری میں غریب آدمی نے صرف میٹھا شربت یا پانی ہی پینا ہوتا ہے اب چینی بھی ایویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے پھر مجھے ڈی سیو کو کال کرنی پڑی ہے اور دین جا کے مجھے چینی ایویلیبل ہوئی ہے یہ حالات ہے آپ یہ دیکھیں اور اب جا کے جو نا میں ایٹی فائیف میں چینی جو نا ان کو دیرا شبانہ مجھے بتائیں کیا واقعی ایسا تھا کہ لاہور میں گزشتہ کئی دنوں سے چینی ناپیہ تھی مل نہیں رہی تھی سٹور میں تو تھی لیکن سٹور مالکہ نے کہتا ہے کہ چینی نہیں ہے بیسکلی چینی واقعی ایویلیبل نہیں تھی اور ایون ہم جس سٹور پہ بھی جارے تھے جو بڑے بڑے سٹور پہ وہاں پہ بھی چینی ایویلیبل نہیں تھی بڑے بڑے ہول سیلرز کے پاس چینی ایویلیبل نہیں تھی تو تب ہی میں نے آپ کو بتایا کہ مجبور ہوکے میں نے جیسیو لاہور کو فون کیا اور تھینکیو ان کا کہ انہوں نے مجھے چینی جو ایویلیبل کر کے دی اور میں جن لوگوں کے لئے کام کرتی ہوں جن غریب لوگوں کے لیے جو کہ پریشان تھا اس کو ہم نے جو ایویلیبل کر کے دی اور جو ریٹ گورنمنڈ نے ایک مقرر کیا پچاسی میں وہ ہی ہم اس کو جنہ دینے شبانہ یہ تو دیکھیں یہ آٹا چاول چینی دالیں جو بھی چیز آپ کے بس اس وقت موجود ہے وہ تو آپ ذرا سستی موجود ہے آپ کے پاس اور آپ انسٹالمنٹ پر دے رہی ہیں ذرا اس سے پہلے بھی ہم نے سیگمنٹ کیا لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو فری راشن کا معاملہ ہے آپ نے جو ڈسٹریبیوٹ کیا کیونکہ کچھ فٹیج بھی ہمارے پاس آئی کہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں غریبوں میں فری راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں یہ کیا کمپین ہے یہ کس طرح سے آپ دے رہی ہیں لوگوں کو فری راشن فری راشن میں میں نے آپ کو جیسے کہ پتایا کہ جو چیزیں مارکٹ میں ناپید ہو چکی ہیں ٹھیک ہے جس کا کہ زخیرہ اندوزے نے ان کو زخیرہ کر لیا جو چیز مارکٹ میں نہیں مل رہی وہ ہم نے ان کو فری دینا شروع کر دیا تاکہ جو بھی زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں بیسیکلی ان کو تھوڑا سی شرم آئے کہ وہ کن لوگوں کے لئے زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں امیر لوگوں کو تو پیسے کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا جو آپ کے پاس اب آ رہا ہے شبانا جو اب آپ کے پاس آ رہا ہے کسٹمر جو کہ آپ کے ظاہرہ دو آٹلیٹس ہیں کسٹمر آپ کے جو ہیں جن سے مطالق آپ لوگ جانتے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں تو کیا آپ ان کو یہ چینی فری میں دے رہی ہیں جی فی الحال جو ہے نا ہم ان کو فری راشن دسٹیوشن کر رہے ہیں اور ان کو چینی اور آٹا ہم لوگ جو نا فری میں دے رہے ہیں اور باقی چیزیں اسی طرح انسٹالمنٹ پہ دے رہی ہیں باقی چیزیں اسی طرح انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں ٹھیک اچھا شبانا ذرا ہم اگر آپ کے ماضی کی بات کریں تو آپ خود بھی بہت زیادہ سخت حالات کا سامنا کر چکے اور ابھی جو خواتین آپ کے ساتھ کام کریں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کہ اپنے مالی حالات کے حوالے سے بہت پریشان ہے کچھ بیوہ خواتین بھی آپ کے ساتھ کام کریں تو ان کی سیلری بھی کس طرح سے مینج کرتی ہیں مہینے بھر کا جو بجٹ ہے وہ آپ کس طرح سے بناتی زرہ اس حوالے سے بھی بتائیں بیسیکلی ایسے ہی ہے بلکل میرے پاس بلکل بھی وہ خواتین جو ہیں نا وہ نہیں آتی جو کہ مالی طور پر سودکا ہوتے بلکہ وہ ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں جن اپنے مالی حالات سے تنگ ہوتی ہیں میں جو پرپرچنٹیز انہی کو دیتی ہوں ان کے کارک سوسیز انکم نہیں ہوتا اب ان کی سیلریز کس طرح جنیر کرتے ہیں ہم بھی اپنا کچھ نہ کچھ پوفیٹ مارجنز رکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس طرح کا پوفیٹ مارجنز نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح کے عام طور پر لوگ کم آ رہے ہوتے ہیں ہم جو مائنر پوفیٹ مارجنز رکھ رہے ہوتے ہیں اسی میں سے ان کے سیلریز جو نا وہ مینج کرتے ہیں ہم لوگ صحیح شبانہ میں پھر اس طرف آوں گا جو فری راشن کی بات تھوڑی زیادہ سواب آپ اس وقت کم آ رہے ہیں آٹا اور چینی آپ اس وقت مفت دے رہے ہیں تو وہ جو کسٹمر آپ کے ہیں وہی کسٹمر جو کہ ہمیشہ سے آتے آئے ہیں دہاڑی دار مزدور طبقہ غریب شخص وہی آ کے راشن لے رہا ہے یا کہ اب اس میں ایڈ کر دی ہیں آپ نے یا اور لوگ بھی آ رہے ہیں جب سے ان کو معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ دکان ہے جہاں پر جائیں گے تو راشن تو ملے گا انسٹالمنٹ پہ سستہ لیکن یہ چینی یہ آٹا یہ فری ملے گا باہر تو ملتا نہیں مہنگا بھی نہیں ملتا کچھ جگہوں پہ آپ کے پاس فری ملے گا لوگ زیادہ آ رہے ہیں بیسکلی زائرہ زیادہ آ رہے ہیں یہاں پہ جتنا بھی ہماری دونوں کیونکہ دو آٹلٹ ہیں سٹیپ فائل لیونگ کی دونوں پہ آتا ہی گریب اور مزدور طبقہ ہے ٹھیک ہے موسٹلی جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچے بڑے مارٹ پہ جانا چاہتے ہیں میرے پاس کیونکہ وہ گریب مزدور طبقہ ہی آتا ہے تو دیفنیلٹی جو جو سن رہے ہیں وہ سا ساتھ ایڈ اون ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ اس ٹیم جہاں پہ ہے سٹور سنگ پر ہمیں اس کے پاس ساتھ بہت وسیعے کچھی عبادی ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں تو جو جو سن رہے ہیں کہ اچھا یہاں پہ فیسلٹی ہے تو دیفنیلٹی کسٹمر ہمارے ساتھ جو نا وہ ایڈ اون جو نا وہ ہوتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا اچھا شبانا لاسٹ میں مجھے بس یہ بتا دیں کہ آپ کی ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ میڈل مین کو ذرا آؤٹ کرنا ہے اور میں نے خود ان ہونا اور ہر چیز منج کرنا ہے تاکہ عوام جو ہے ہماری اس کو سہولت مل سکے بسکلی جو گھر کے حالات اپنے بچوں نے فیس کی ہے یا جوانی تک فیس کی ہے وہ بڑے ٹف حالات تھے بہت مشکل تھا سربائیو کرنا اور اس کے بعد خود جتنے بھی زخیرہ اندوز ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے میں ہیں ابھی فلور ملز والے بڑے تنگ کر رہے ہیں اب آپ کے تھوڑے ایک میسے ضرور دوں گی کہ تھوڑی سی شرم کر لیں ٹھیک ہے ایز ای بینگا لیڈی ٹھیک ہے میں مارکیٹ میں آئی ہوں کیونکہ ایک جو عورت ہے وہ ماں بھی ہے ٹھیک ہے وہ درد محسوس کر سکتی ہے ان بچوں کا ٹھیک ہے جن کو کوئی چیز کھانے کو ویلیبل نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو ہم جو ہے نا وہ اسی طرح ان کے لئے مینیز کرنے کے لئے جو پہلے ہیں تو اور یہ بیسکلی ہمارے حالات تھے جس نے ہمیں مجبور بھی ہم نے جو فیس کی ہیں وہ ہمارے سے آنے والی جو جنریشن اس پر کچھ ہسانی ہم پیدا کریں اور مجھے لگتا ہے کہ سبانے ہی انسانیت ہے کہ اگر آپ ایک تکلیف سے گزر گیا نا تو آپ کو چاہیے چاہتے بھی آپ یہ ہیں کہ کوئی دوسرا اس تکلیف سے نہ گزرے یہی اس چیز کی مثال ہے کہ آپ کے انتر احساس زندہ ہے بہت شکریہ ماشر موجود